مرکل اللہ پہ تمہاری شبت و جاپ جمالی قسمت جیمیوں کے ساتھ سنور خاندی و خاندی و خسامدی خدایہ باہد کے پنی خاتمہ کہ پڑکوئے کی امام کوئی خاتمہ اگر دعوت تمرت کوئی پر قبول ہموں دست علامہ نے آلے رسول شب اس دوزین بادشاہ اس دوزین دین اس دوزین دین اب پناہ اس دوزین سردار مدر دست دردست ریزین حق قبیانا ینا اس دوزین موسیقی 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 جن کی آنکھیں مہرم کا چاند دیکھے نم ہو جاتی ہیں چہروں پہ اداسی چھا جاتی ہے اور جب ربیو الہفل کا چاند دیکھے ہیں تو یہی آنکھیں خوشی سے دل دمانے لگ جاتی ہیں اور جنہوں پہ رو ہنگا جاتی ہیں یعنی یہ وہ لوگ پیٹھے ہیں جو آقا اور آقا کے کھرانے کی خوش ہوتے ہیں آقا اور آقا کے کھرانے کی غم میں افسورتہ ہو جاتے ہیں روگی نہ ہو جاتے ہیں میں نے اتنی نمی چوڑی کفت کو نہیں کرنی میں نے سکھ دو واقع کر کے رمائی قبلہ کے حوالے کرنا ہے میں نے کربلا کا فکر کربلا کا ذکر کرنا ہے کہ کربلا والوں کو ہم یاد کیوں کرتے ہیں اتنی سی بات کرنی ہے کہ ہم کربلا کو یاد کیوں کرتے ہیں ایک بات یاد رکھیں ہم دنیا میں بیٹھے ہیں اس دنیا کی کچھ قائدے کانوں میں ہیں وہ چاہیے جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو جس مسلح سے تعلق رکھتا ہو وہ قائدے کو قانون ہر شخص پر لاغو ہیں وہ مسلمان ہو وہ ہندو ہو وہ یہودی ہو وہ قدمت ہو وہ کسی بھی مذہب کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یہ جو قائدے اور قانون ہیں یہ انسان پر لاغو ہیں اب زندگی کا ایک قانون ہے وہ زندگی کا ایک قانون یہ ہے کہ سانس چلتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ انسان زندہ ہے یہ جہان کا ایک قانون اللہ نے زندگی کے لئے بنا دیا جہان کے قانون کے مطابق تو وہ سانس چلتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ انسان زندہ ہے اب جب سانس رکھ جاتی ہے اس سانس کے رکھنے تو کہا جاتا ہے کہ انسان مردہ ہو چکا ہے کوئی بندہ ایسا ہے دنیا میں جو جلدے پھردے شخص کو کہے یہ لاش جا رہی ہے یہ مردہ جا رہا ہے گناہ گار ہیں نیک ہیں بر ہیں کسی مذہب کسی محصد سے تعلق رکھتا ہے اس کے لئے زندگی کا ایک قانون ہے جب تک اس کی سانس چل رہی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان زندہ ہے یہ بات میں بڑے انہامات کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جب یہ سانس جسم سے نکل جاتی ہے یعنی لوں کفوں سے انسلی کے پران کر جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ مردہ ہے کیا کہا جاتا ہے یہ مردہ ہے جوال ہے انسان ہوئی ہے ہانکھی ہوئی ہے کان ہوئی ہے ناک ہوئی ہے زبان ہوئی ہے ہاتھ ہوئی ہے پاؤ ہوئی ہے کیا ہے کہ وہ زندہ ہے یہ مردہ ہے تو جہان کے قانون کے مطابق سانس سلنے کا نام زندگی سانس کے رکنے کا نام موت ہے اب آئیے قرآن کا نام دیکھنے ہیں قرآن کسے زندہ کہتا ہے قرآن کسے بھوٹا کہتا ہے حضور علیہ السلام نے ابو جان کو دعوت احمد دی ابو جان یہ جو کبتوں کی بابت کرتا ہے اللہ، مناب، قرآن ان کو جو پوچھتا ہے یہ جو تمہیں سونے کا بل بنایا ہوا ہے یہ تیری مدد نہیں کر سکتے یہ عبادتوں کے لائق نہیں یہ سجدوں کے لائق نہیں وہ واحدہ حولہ شریک ہے جو عشت پہ رہتا ہے وہ ہی عبادتوں کے لائق ہے وہ ہی سجدوں کے لائق ہے جس نے کائناب کو تخلیق کیا جس نے انسان کو تخلیق کیا جس نے جنوں ملائق کو تخلیق کیا جس نے ہمارے لئے جنب کو تخلیق کیا ارے جس نے گرانداروں کے لئے کہ حنم کو بنا دیا ارے جس نے انسان کی آنکھوں کی ٹھٹا کے لئے وہ پھرہ دنیا کو سجا دیا قریب آقا نے فرمایا کہ ان بھوتوں کی باتت تو چھوڑ اس مالک ایک کائناب کے جو سجد آرید ہو جا اب بوڑ کریں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ زندگی کس چیز کا نام ہے موت کس چیز کا نام ہے جہان کے قانون کے مبابق زندگی سانسوں کے چلنے کا نام موت سانسوں کے رکنے کا نام ہے اگر یہ نہیں باپ کسہ ہو جائیے تو بلندہ وراظ میں کہہ دیں سبحان اللہ اب اور چیزیں کا حضرت کرانی حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہان کو ایک مطبع دعوت کے حق تھی ابو جہان نے باپ کو لے باتا دوسری مطبع قریب آقا علیہ السلام نے دعوت حق نہیں ابو جہان نے مانا نہیں مانی تیسری مطبع قریب آقا نے دعوت حق نہیں ابو جہان نے مان کو نہیں مانا چوپری مطبع قریب آقا علیہ السلام اللہ اللہ علیہ وسلم تیری باپ کی سمجھ آئی ہیں باپ کی سمجھ آئی ہے تو بلند آباز میں کیا جسمان اب گوھر کی جئے گا حضور و رب کائنات نے انسان پر رایا کہ میرا باپ اب کسی دعویٰ کے حضور حضور علیہ السلام نے نسل حضور علیہ السلام اب جہاں رب فرما رہا ہے اب جہاں کے لئے کہ محبوب اب اسے دعویٰ کے حضور محبوب حضور نے اللہ کی بھرگاہ میں عرض کی رب کے کہنا اب اسے دعویٰ کے حضور کیوں نہ دوں تو رب قرآن کے قانون کے مطابق شاہر فرما رہا ہے کہ محبوب یہ مردہ ہو چکا ہے یہ مردہ ہو چکا ہے اب بتائیں اب مجھاہ کے سانسے چل گئی تھی میں نہیں رب بول کی کہتے ہیں چل گئی تھی رب کا قرآن کہتا ہے کہ محبوب یہ مرتب ہو جکا ہے آئیے قرآن زندہ کسے کہتا ہے آئیے قرآن کیوں سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کسے زندہ کہتا ہے قرآن کہتا ہے لِمَيُّقْ تَنُفِی سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ بَنْ آخِيَاو قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑکے مر جاتا ہے اسے مرتب آنا قرآن کا قانون اور ہے جہان کا قانون اور ہے جہان کے قانون کے مطابق زندہی سانس کے چلنے کا نام موت سانس کے رکھنے کا نام قرآن کیوں کے مطابق سانس کے چلنے بھی ہے قرآن کہتا ہے یہ مرتب ہے سانس کے رکھنے ہیں قرآن کہتا ہے کہ موزی کا ہے قرآن میں بتا جاتا ہے کہ زندگی زندگی سانس کے چلنے کا نام نہیں ہے موت سانس کے چلنے کا نام نہیں ہے قرآن کہتا ہے کہ زندگی سانس کے چلنے کا نام نہیں موت سانس کے رکھنے کا نام نہیں زندگی نصفاتِ باباداری کا نام ہے موت نصفاتِ باباداری کا نام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی سانسوں کے چلنے کا نام نہیں موت سانسوں کے رکنے کا نام نہیں اگر زندگی مصطفیٰ سے بہتاداری کا نام ہے موت مصطفیٰ سے بہتاداری کا نام ہے تو میرے بھائی آج جو ہم واقع کردارا چونہ سو سال سے یاد کر رہی ہیں کہ مصطفیٰ کے ساتھ وفاداری ہے اور جس نے مصطفیٰ کے ساتھ وفاداری کی ہے وہ قیمت تک زندہ ہے اور میں یہاں پہ ایک اور بات آپ لوگ اسے کرنا چاہتا ہوں گا شہادت کی ملہ سگلینٹ شاہ سنائیں سگلینٹ شاہ سب سنائیں گے میں لوگ سن بتانا چاہتا ہم کربلا کو یاد کر رہی ہیں حضرات گرام کی توجہ کریں ہم کربلا کو بار بار یاد کر رہی ہیں چوبہ سو سال بیٹھ گئے لیکن کربلا آپ ہمارے زندوں پر نقش ہے جب بھی محرم العرام کا چاہتا ہوتا ہے ہمارے چیزے سرکا ہو جاتے ہیں ہم اپنی خوشنوں کو روز دیتی ہیں کہتے ہیں کہ یہ مہینہ دو مہینے ہم نے خوشیاں نہیں کرنی سوڑے گزارنا ہے کیوں گزارنا ہے کہ اس مہینے امام علی مقام نے منامے کے دین کو بچانے کے لئے اپنا سب کچھ کو بان کرتا ہے اب پھوڑا سمیں ڈاکر صاحب آپ کی نظر مان کرتا جاؤں سوچوں کی دیئے گا میں صرف اتنی بات کرتا جاؤں گا کہ اگل دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے نہ پوری دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو کئی ایسی جنگیں نظر آتی ہیں کئی ایسے مانگیں نظر آتے ہیں جن کے اندر وہ دروں تشدد سے بہاڑ گرائے گئے لیکن ہم ان کو یاد نہیں کرتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کوچا ان کا ذکر کی یاد آئے اس بات کو یاد کیا جائے کبھی بھی نہیں کرتے کہ کل کی بات میں آپ کو سناتا جاؤں گا چودہ اگرس انیس سو سنتالی کی بات ہے ایسے وزور پہ بیٹھے ہوں کہ جب پاکستان مر سے وجود میں آیا تھا وہ زندہ ہوگے وہ پیسہ ہوگے انہوں نے پاکستان اور ہنڈیا کی پارٹیشن کو ہوتے ہوئے دیکھا ہوتا جب پاکستان اور ہندوستان الگ ہوئے ہیں تو دنیا کی سمچے بڑی بچرت تھی کہ جب ہندوستان سے مسلمان پاکستان آئے جب مسلمان ہندوستان سے پاکستان آنے لگے تو ایدووں نے سکھوں نے مسلمانوں کا بے دردے کے ساتھ قدر و بارت ہوتا اگر آپ کو سمجھنے والی ہے بے دردے کے ساتھ قدر و بارت کیا پورے پورے گھرانوں کو قدر بیٹے ان کی لانسوں کو جہاں دیا گیا لیکن میرے بھائی آج تک ہم وہ واقعہ یاد نہیں کرتے چوتہ اگرس آ رہا ہے پاکستان کا گھنڈا ہم لے لائیں گے کبھی کسی مسجد میں کسی مدرسے میں کسی پنٹا ہم نے کبھی یہ کیا کہ بھائی چوتہ گست آ گیا ایک ملک تو ہمیں مل گیا لیکن ہمارے اباؤ اجزاء کیوں قتل کیا گیا شمید کیا گیا تو وہ تھوڑی سی قرآن پسانی کر کے ہم ان کو عصالے سوا پہنچا دیں ان کے نام کی محفل رکھ دیں کبھی ہوا ایسے آج تک حضر چودہ گست کے شولان کو ارام کے تحضیم پیش کبھی نہیں کیا ادھر بھی ماں کی بیٹوں کے اندر بیٹ کے اندر وہ جو بچے ہوتے تھے ان کو بھی نیسے مار کے قتل کیا گیا یاد نہیں کرتے ٹرین کے اندر مسلمان کھا رہے تھے آگے دنوں نے ٹرین روکے پوری کی پوری گوگیوں کو ایک ایک فرق کو پتر پتر کے قتل کر دیا خالی دن جو فرق سے پاکستان آئی آج تک انہوں یاد نہیں کرتے ہم یہ کرتے ہیں اب تلیل کوئی بیٹھا ہو کسی وزرک نے کہہ دیا ہو کہ اندروں نے اتنا ظلم کیا تھا اتنا تشدد کیا تھا ہم ان ظلموں کو دیکھتے ان تشدد کو دیکھتے ہم فقط اتنا کرتے ہیں تھوڑی دیل کے لئے حسوس کیا بات گئی رات گئی بات گئی جب ہم اس کہانیز کو ختم کر دیتے ہیں ہمارے سینوں سے وہ باپ اڑ جاتی ہے ہمیں کچھ جان نہیں رہتا دہان اللہ اب تھوڑا سبی سے جائیں اتنا تو سکاہم کی اندر جب مسلمانوں نے چاہا کہ ہم انگریبوں سے آزادی نہیں انہوں نے ایک صدوہ دیا تھا کہ انگریبوں کی حکومت مسلمانوں پر حرام ہے صدوہ دینے والا ہے کوئی ایک باتا نہیں تھا دو نہیں تھے دس نہیں تھے پچاس سو نہیں تھے بلکہ سات ہزار علمائے قرآن نے پہشنڈ وقت ایک صدوہ دیا کہ ہمارے اوپر عیسائیوں کی انگریبوں کی حقومت حرام ہے لہٰذا ہمیں ان سے آزادی لینے چاہیے نجات دینی جائے اب انگریبوں نے کیا دیا بے یاکبر سات ہزار علمائے قرآن کو تختہ دار پر لکھا دیا یا یہ ظلم کم ہے سات ہزار عالم سات ہزار عالم تختہ دار پر لکھا دے کچھ علمائے قرآن نے جسم کے حصوں کو ہلت کر دیا گیا ان کے گھروں نے ان کے لاشوں کو پہلائی کر دیا گیا مہادور شاہ زفر صبح کے بعد جب اس کو ناشتہ پیش کیا گیا تو انتاش کی خال کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے اوپر ناشتہ پیش کیا جا رہا ہے جب ان کا پڑا ہٹاتا ہے تو اس کے دو بیٹوں میں سر پڑے ہو جائے ہیں یا یہ ظلم کم ہے یہ بات فقط وہ نہیں جانتا ہے بس کو ہسٹری کے ساتھ تاریخ کے ساتھ واپس دگی ہو وہ تاریخ پڑھتا ہو وہ کتاب کھولے گا تاریخ پڑھے گا تمہاری سی تاریخ پڑھ کے افسرنا ہوگا کتاب بند کرے گا بات بھول گئی دنیا کے کاموں میں مشکول ہو گیا تھوڑا سا پیچھے جائیں نباب کرتے کھٹ کر دلاغ کی طرف آنا چاہتا ہوا سمیر میں جب یہ فائیوں نے مسلمانوں کے ہمراہ کر دیا تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ پتر کیا حشرت کیا انہوں نے پہلے نوجوانوں کو قتل کیا نوجوانوں کے بعد چھوٹے بچے سے جو دودھ دینے والے بچے تھے ان کو تین سے چار ہزار بچوں کو قتل کرتے ان کا قلیقہ نشنہ ہوا انہوں نے بچوں کو لٹا کے پتر 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 دوڑا کیا کیا یہ کم سلم ہیں اب یہاں پر کھنستا کھن نہ ہوا اب انہوں نے نیا کام کیا وہ نیا کام یہ تھا کہ جو ماں امید کے ساتھ تھی جن کے پیٹ کے اندر بچے تھے انہوں نے ماں کے پیٹ کے اندر سے بچوں کو نکال کی ان کو بھی قدل کر دیا کیا یہ ظلم کم ہے تو کیا کیا ہم نے ہم نے کتاب اٹھائی وہ ظلم پڑھا تھوڑی دیل پری افسورتا ہوئے آنکھوں سے آنکھوں نکلے پھر تھی کتاب بند نہ پڑھنے والے کو بات جاتی نہ سننے والے کو بات جاتی کتاب علماری میں اور وہ سارے کہانی علماری میں لگے لیکن آج تک ہم نے جو بھی تو سیری ناز نہیں کیا کہ مسلمانوں کی ایک عظیم حکومت کا تختہ اُلے پرند لیا ہم اُن کو قراجِ تحصیم پیش کرنے آج تک ہم نے کوئی نیمتیں کوئی مجیس نہیں منای کہ ہم بغداد والوں کو قراجِ تحصیم پیش کرنے ہم سپین والوں کو قراجِ تحصیم پیش کرنے ہم ہندوزوان والوں کو قراجِ تحصیم پیش کرنے آج تک ہم نے نہیں کیا لیکن کیا وجہ ہے کہ چولہ سو سال بھی پھر گلا کا غم آن بھی اسی طرح آنکھا ہے جیسے چولہ سو سال پہلے یہ بات سمجھا کے میں اجازت چاہتا ہوں بات کی سمجھ آئے تو کہہ دے سبحان اللہ مجھے پتا ہے بات پڑی مشکل ہے لیکن آخر پہ آپ کو بات پوری سمجھ آ جائے گی چار جنگیں میں نے آپ کو بتائی چار جنگیں مسلمانوں کی تھی لیکن یاد نہیں کرتے ایک تربلا کی جنگ ایسی ہے جسے ہم بار بار یاد نہیں کرتے ہیں جس کو ذکر سن کے ہم آت کو حشقوار بھی کرتے ہیں ہم روتے بھی ہیں ہم گڑگل کراتے بھی ہیں ہم دست محرم و حرام کو صبحیہ دلتے تھے ہم حسین امام علی منقرؑ کے نام دل ننگ کرتے ہیں بجھا گیا بھی اُن جنگ کو یاد نہیں کرتے اِس جنگ کو یاد کرتے ہیں یاد ارتیں وہ جنگ اقتدار کی جنگ تھی وہ جنگ اقتدار کی جنگ تھی یہ چند کردار کی جنگ لتھی اور جو جند کردار کی جمعی جاتی ہے ان کو اجاز نہیں رکھا جاتا اور جو در کردار کی جنگ لتا زیادہ Pereira اور میرا حسین کردار کی جنگ لگتی میرا حسین نامے کے دھیر بتانے کی جنگ لگتی میرا حسین بھینا ابھیا بجانے کے لیے لجتے رہے اس نظام بجانے کے لیے لجتے رہے جس نظام میں تاقریامت رہنا ہے اس نظام میں تاقریامت رہنا ہے اس نظام کے لیے حسین لجتے گئے پر جب تک وہ نظام رہے گا تب تک میرے حسین کا ذکر صحیح شہدہ اللہ میں مرتے enforce میں سمجھا دوں کہ جب تک یہ دینِ مطین رہے گا اور یہ دین قیامت تک رہنا ہے اس دین میں تار قیامت رہنا ہے اور جب تک یہ دین رہے گا تب تک میرے حسین کا ذکر جاری اور ساری رہے گا میں بلکہ استعدام کی طرف جا رہا ہوں اور یاد رکھیں امامِ علی مقام کائنات کے وہ شہید ہیں کہ ہمارے نوجوان میدادی جنگ میں لڑنے جاتے ہیں شہید ہونے کے بعد علاقے بعد رشتہ راہ عزیز و اکارے لئے کہتے ہیں کہ سنا کا بیٹا سنا کا بھائی سنا شخص شہید ہو گیا لیکن قربان جاؤں امامِ علی مقام کی ذاتِ حضر بھی کہ کائنات کی وہ واحد شہید ہیں کہ جسے انسان شہید نہیں کہہ رہا ہے بلکہ جسے مصطفیٰ بھی شہید کہہ رہے ہیں وہ خدا بھی شہید کہہ رہا ہے خدا بھی شہید فرما رہا ہے اور میرے امامِ علی مقام کی محبت وہ محبت وہ خیلہ ہے جس کا سلام صد مصطفیٰ نے عطا نہیں فرمایا بلکہ خدا بھی عطا فرماتا ہے اچھا بھئی نماز سب نے پڑھئی ہے چلو بولی دیو نماز ہم نے پڑھی اب جانسین کے اپنے ہکمات ہوتی ہے کہ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم خدا سے پیار کرتے ہیں ہم خدا سے پیار کرتے ہیں رمزان کے روزے رکھتے ہیں ہم خدا سے پیار کرتے ہیں ہم حل کرنے کے لئے جاتے ہیں ہم خدا سے پیار کرتے ہیں ہم زگاہ کرتے ہیں ہم خدا سے پیار کرتے ہیں ہم غریبوں کے تنشکت کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ ہم خدا سے پیار کرتے ہیں لیکن حسین کی محبت پتر کیا صلاح دیتی ہے قریب آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام کو گوز میں دیتے بیٹھتے ہیں کبھی ایک راہ سا گوز میں اور دوسرے راہ سا گوز میں کبھی حسن کا واپسہ چھوٹے ہیں کبھی حسن کا ذرا چھوٹے ہیں کبھی حسن کے رسال پہ گوزے دیتے ہیں کبھی حسن کی قطب پہ گوزے دیتے ہیں قلیب آنکار جی صلات و حسنہ رنگ کی باہرگاہ میں صلات بکھا کے افت کرتے ہیں رنگ کری میں حسن سے پیار کرتا ہوں میں حسین سے پیار کرتا ہوں میں حسین سے پیار کرتا ہوں اے اللہ جو حسین سے پیار کرے تو بھی اسے محبت سکا ملہ اللہ حسین کی محبت امام علی مقام کی محبت اس کا عجل یہ ہے کہ دیکھو رب کی عبادت کرو تو تم رب کی عاشق بن جاتی ہو اگر حسین سے محبت کرو گے تو رب تمہارا عاشق بن جاتی ہے سبحان اللہ حضرات اگرامی یہ محبت حضور کا ایک غلام ہے اپنے گھر میں آفتا دیں دروازہ دھنکایا آگے سے نمے سے بچے نے دروازہ پھولا وہ بیوی سے پھولتا ہے یہ بچہ کس کا ہے اس نے کہا بچہ تیرا ہے اس نے کہا جب میں جہاں سے جانے لگا مجھے تمہیں بتایا کیوں گے کہ اللہ نے ہمارے گھر میں کوئی شبری عطا فرمائی ہے اس نے کہا میں نے کسی نہیں کہا کہ تم نے تین سال چار سال کے بعد جب تمہیں آنا ہے تو تم اپنے بچے کو دیکھ کے خوش ہو جاؤ گے تمہارے جہرے پر روحہ کھا جائے گی تمہارے ساری چھتا پھتر جائے گی تمہارے ساری تھگر اتر جائے گی سوئے جیسے میں نے تمہیں نہیں بتایا اس شخص نے اس لڑکے کو بڑے غور سے دیکھا دیکھ کے کہتا ہے کہ اس کی شملیں بھی خود سے نہیں ملتی یہ رنگ کا بھی کالا ہے یہ میرا بیٹا نہیں لہذا میں تمہیں تلاک دیتا ہوں لہذا میں تمہیں تلاک دیتا ہوں اب بیلی کو تلاک دینے لگا تو بیلی نے ہاتھ بان کے بعد اکان کرتے ہیں اس کے دروازے پہ جاتے ہیں جس کے دروازے پہ پھر خالی ہاتھ جائے جو یا اثر کے آ جاتا ہے اس کے دروازے پہ جاتے ہیں جس کے دروازے پہ روتا وہاں انسان جاتا ہے اور اس کے آگے وقف آتا ہے اس نے کہا جس کے دروازے پہ جائیں اس نے کہا اٹھ decentھό جاتے ہیں محمد مصطفیٰ کے دروازے حضرین کے نرنہ کے دروازے پہ جاتے ہیں حضور علیہ السلام کے دھر دومت پہ حاضر ہوئے بیٹھے جا کے وہ شخص بھی رہتا اس کے دیری بیٹھے ساتھ وہ برچہ بھی بیٹھا تھا حضور کی باریاں میں صحابی عرض کرتا ہے یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہم ہم آپ کے پاس اس فیصلہ لے کے آئے ہیں فیصلہ آپ فرمائیں یہ برچہ میرا برچہ نہیں اتنی بات تھی کہ بچہ میرا بچہ ہے آگے بات نہیں تھی نہ میری نے بات تھی نہ شور نے بات تھی آگا نے اتنی بات سنی آپ کو کسی اور بات تکرہ مشکول ہو گئے اچانت وہ بچہ کبھی اکتا ہے کبھی بیٹھتا ہے تو بجھر کیجئے گا حضور بار میں مشکول ہے کہ بچہ تھاڑا ہوتا ہے بچہ بیٹھ جاتا ہے آگا نے فرمایا میری مرام تجھے موالک ہو بچہ دے رہا ہے سابین ہاتھ رہے آگا پوری بات لے ہوئی نینے پوری بات لے کی میری دھیلی کی پوری بات لے ہوئی آگا نے فیصلہ فرما لیا بچہ کیا ہے آگا نے فرمایا مرام تجھے مرے میرا حسین کھلا آئے جب میرا حسین ہی نماتا ہے جب بچہ کھلا ہو جاتا ہے میرا حسین آتا ہے بچہ محمد میں کھلا ہو جاتا ہے شاد رکھیں شاد رکھیں میرا حسین سے اللہ نے اتیاری کرتے ہیں آگا نے اتیاری نہیں کرتے ہیں اللہ حسین اب گول کرے سالہ 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 اللہ حسین اللہ حسین گول دیچئے گا کریم آنکھالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاں کہ جو میرے محسین سے باپن کرتا ہے بتانا جاتے ہیں اس کا تنبی حلالی حسین کا مان کی حلالی میرے گولان تجھے مبارک ہو تیرا پچھا حلالی ہے تو پوچھا یار سالہ کیسے آپ نے فرمایا کہ دیکھتے ہیں میرا حسین آتا ہے تو یہ محبت میں کھڑا ہو جاتا ہے محبت میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کا محبت میں کھڑا ہو جانا یہ دھریر ہے میرے حسین سے وہ اپنی محبت کرتا ہے وہ حلالی ہوتا ہے حلالی کی نشانی ہے کیوں میں حسین سے محبت کرتا ہے محبت میں فقط اتنی بات کرتی اور کربلا اور کربلا میں کیا ہوا کس طرح حالِ مہد کے لاشِ میدانِ کربلا میں پکھرے ہوئے پڑے تھے کس طرح یدیدی قوتوں میں مر کے اسلام کو دوانے کی کوشش کی وہ منظر یاد کرو وہ منظر یاد کرو جب فتح موقع کا موقع ہے حضور علی صلی علی فرما رہی نے جو اپنی گھروں میں چھپ گیا اس کو بھی ماتی جو کسی کے گھر میں چھپا ریکھا ہے اس کو بھی ماتی جو اب اس رفیان کے گھر میں چھپا ریکھا ہے آج اس فتح موقع کے موقع اسے بھی ماتی جو اتنا رہیم کریم کہ درس رہیم کے موقع پہ حضور پھر خیمے میں ہیں کہ گفار کے چلانے کی آواز آئی حضور نے اپنے غلام کو بھلایا کہ کون چیز چلا رہا ہے تو عرف کی آق صلی اللہ وہ گفار ہیں ہم نے ان کے ہاتھ رسلوں سے کس کے بھان دیئے ہیں وہ اپنے درد کی وجہ سے چند کو بھگار کر رہی ہیں جس میں آپ کی جنجا قضرت عباس بھی شامل تھے حضور علی صلی اللہ کا دل بے قرار ہو گیا قریم آق علی صلی اللہ وآل رسلوں کو دھنا کر دیئے ہم یہاں میں لگتا صرف سمجھانا چاہتا ہوں چند کے لئے رسلوں کو پھیلا کر دی رہا کہ میں محمد یعنی رجل بے قرار ہو رہا ہے وہ حسین جن قریم آق علی صلی اللہ وآل نمبر پہ ہوتے بج بجالب ہوتا حضور خطبہ چھوڑ دیتے خطبہ چھوڑ پہلے حسین کو گنجھوں کے سوار کر اس کے بعد آپ خطبہ ایسا پناہ دیتے کہ میرا حسین نہ مر جائے حسین کو چھوٹ نہ لگ جائے اری جو رسول زندگی نے حسین کو گرنے تقلیب سے نمبر چھوڑ تقلیب ہوئی ہوگی میرے حسین کو کتنا در دعا ہوگا کہ آسمان بھی رونے مالا تھا زمین بھی رونے مالے تھے جس پندر کو اٹھا تھے اس پندر نے خور برس کا خور کی کرتا تھا آلمان میں خور کی بارے کا بنائے شروع ہو رہی آسمان بھی رونے مالے تھا زمین بارے بھی رونے بارے تھے جن مالائے بھی رونے مالے تھے اور مرے حسین باست ہوا آئے ہوا نے عرص کی حسین چاہے تو ان کو بڑھا دوں بارے لوگوں نے کہا اتنی بارش بنتے آخری بارش بارش برسائی جائے کہ ان کو بہا کرت لیا جائے جن ہو اہا حق حکم دیں ان کو جس کو نامود کرتے زمین کہا آپ یازت ہے تو ہم زمین کے اندر ان کو دھنسا دیں تو میرے حسین کے انشاء پر آیا ہم یہاں پر کرام دکھانے رہی ہیں ہم یہاں پر استقام دکھانے آگیں آگیں دیکھانے دیکھانے میں دعا امت نے خبیان شہید کرتے نہ ہے تو میرے اندر میں دنی بارگاہ نے دعا تر پہو دی رسی میں کو اس تر کام آگیں سوال رب کریم کی بارگاہ میں مالک کائنات اپنے سیار محبوب صلاح و صلی اللہ کے ساتھ آج خوبصورت حاضرین اپنی بارگاہ لنز جزر میں کبھول مقبول فرمائے اور اٹھے کائنات کا پر نمک فالق صاحب اور ان کے جتنے بھی ساکھی مہنگیوں نے تمام کیا اللہ خوبصورت حضرین اپنی بارگاہ میں کبھول مقبول فرمائے اور میرے لئے دعا فرمائے دعا یہی ہے کہ مجھے موط فرمائے ممبر رسول اور محمد آل محمد فالع آل محمد 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 محمد